ایڈیل الیکٹریکل بولتے ہیں اس کا چھوٹا سا فارمول میں آپ کو بتاؤں گا سیمپل عام مونو بلاگ موٹر کی طرح ہی ہوتا ہے بستار کی گیج اور اس کی ٹرنوں کا فرق پڑ جاتا ہے تھوڑا سا حساب ہوتا ہے یہ عام بلڈگوں میں درین پانی جو ہے سیم کا وہ کھینچنے کے لیے یا اکثر بیسمنٹ کے اندر یہ گٹروں کے اندر جو گندے پانی کی سیوریج کا سلسلہ وہ چلاتے ہیں تو یہ سمرسبل پمپ کی طرح ہی ہوتا ہے لیکن اس کو سیوریج پمپ سیوریج نکالنے کے لیے یا سلج پمپ بھی بولتے ہیں یہ سیمپل ہوتا ہے سیلیں ہوتی ہیں اس کی اوپر نیچے یہ اس کا ڈکن اوپر آجے گا یہ موٹر لگا کے سیمپل ہے پریس کرنی ہے باقی ہے کہ اس کی سیلیں پیک ہو جاتی ہیں نیچے اس کا پنکھا ہوتا ہے عام پوزیشن ہے یہ مونو بلاگ کی طرح اتنا مشکل نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ کوشش کریں جب بھی کھولیں اور فیٹ کریں اس کی سیلیں اور یہ سیلیکون اوپر گرہ لگا کے تاکہ اس میں پانی اندر نہ جائے اس کو تھوڑا سیل کرنا پڑے گا پیک کرنا پڑے گا تو یہ چوبیس سلاٹ کا یہ ہم نے ساپ کر کے رکھی ہوئی ہے تو باقی کاٹنا نکالنا وہ عام بات ہے ہر آدمی کو پتہ ہے ذرا یہ ہوتا ہے کہ فارمولا ذہن میں آجے یہ ایک آس پاور کا ہے تقریباً تو چوبیس سلاٹ ہے یہ 29 سو چکر یہ ظاہر ہے تو اس کا فارمولا جو ہے یہ 21 اور 22 سے بنا ہوئے 21 اس کی رننگ ہے اور چار کوئل کا سیٹ ہے اور چار کا ہی سٹارٹنگ کا جو 22 کا اس نے بنایا ہے تو 21 کی جو ٹرنے ہیں وہ رننگ کی ہیں 15 22 اور پہنتی پہنتی ہیں یعنی یہ 21 کی ہیں تقریباً 230 گرام کا سیٹ بنا ہے تار بھی تھوڑی سی ڈلتی کیونکہ اس کے تانگ سلاٹ ہوتے ہیں ہائی سپیڈ ہے صرف پانی کیا جنہا ہے تو سٹارٹنگ جو ہے وہ 22 نمبر سے ہے اور اس کی ٹرنے ہیں تیرہ پچیس پچپن اور ساٹ یہ ذہن میں رکھیں یہ تقریباً 215 گرام کا سیٹ بنا ہے باقی یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ وزن کریں دو چار گرام اوپر نیچے میں یہی بات بتاتا ہوں کہ جب کوئل چار کوئل کا سیٹ بنے گا تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ 24 سلاٹ موٹر میں جو بھی 29 چکر ہوتی ہے وہ آمنے سامنے سیٹ آتے ہیں اس طرح تو آخری پچ جو ہے وہ بارہ کی آئے گی ظاہر ہے اس حساب سے آپ کام کر کے اس کی ترتیب دے سکتے ہیں کہ چار سلاٹ چھوڑ کے چھے آٹھ دس بارہ کی پچ بان جائے گی اسی طرح ہی اوپر سٹارٹنگ کی آ جائے گی یہ اس کا چھوٹا سا فارمولا تھا دوستو کوشش کریں کہ ویڈیو پوری دیکھا کریں اور فارمولا بھی نوٹ کر لیں آئندہ کبھی بھی یہ کام آئے تو آپ ایزی اور آسانی سے سمجھ کیا یہ کام کر سکتے ہیں میں نے اس کی ٹرنیں بھی بتا دی تار کا نمبر بھی بتایا ہے اور وزن بھی تقریبا بتا دیا وزن کوئی دو چار گرام دس گرام بھی اوپر نیچے ہو جائے تو کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا آپ کا پہلا سیٹ آپ کاٹنے سے پہلے تار اس کی ساتھ سے کاٹنے سے پہلے ایک سیٹ ڈال کے آپ پراپر دیکھ لیں بٹھا کے اگر وہ بہترین فٹنگ ہوگا زیادہ بڑا بھی نہ ہو تو خوبصورتی سے ہونا چاہیے باقی ایک سیٹ بنا لیں گے تو باقی انشاءاللہ باقی جو ہے ترتیب سے بن جاتے ہیں تو شکریہ ویڈیو دیکھنے کا ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر لیں اور لائک بھی کریں اور کمیٹس بھی کیا کریں ہم کوشش کرتے ہیں ویسے تو ٹائم کی تھوڑا سا کمی کی وجہ سے لیٹ ہو جاتی ہے لیکن بڑے چھے دوست بھی ہیں جو کمیٹس کرتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں اور بڑے چھے کام سیکھ رہے ہیں اور کئی انہیں سیکھا بھی ہے ماشاءاللہ تو ابھی اس کے بعد انشاءاللہ دو آس پاور کی موٹر جو ہے اس کے مطلق بڑا ایزی فارمولے کیونکہ دو تین قسم کی ہوتی ہے چار انچ کور ہوتی ساڑھے چار انچ ہوتی ہے اور پانچ انچ کور ہوتی ہے تقریبا یہ تین قسم کی موٹریں ہوتی ہیں انشاءاللہ تو وہ کوشش کریں گے کہ اس کے مطلق آپ کو فارمولہ بتائیں گے بڑا ایزی ہو جائے گا اللہ پاک آپ کو خوش رکھے کوشش کریں کہ اللہ توقع ہو کے شکر کرنا سکھیں تاکہ حالات کا آپ سامنا کر سکیں خوش رہیں خوش رکھیں اللہ حافظ اسلام علیکم